اسلام علیکم تو محمد دوسر کو ڈیس پر پیشن امسکیوز کے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں اور اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ موس ریپیٹڈ ایس ایف کے پاس پیپرز کے امسکیوز ڈسکس کرنے والوں جو تقریباً ہر پیپر میں بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں اور یہ تمام امسکیوز جو ہیں یہ پاس پیپر سے لیے گئے ہیں تو ویڈیو کو غور سے دیکھیں اور جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبکرائب نہیں کیا سبکرائب ضرور کر لیں تاکہ اس طرح کی انفرمیٹک ویڈیو آپ تک بڑھاک پوائنٹ تیر ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں مسلمانوں نے پہلی جنگ کب لڑی تھی تو اس کا کریکٹ آنسر ہے دو ہجری میں جو جو ایس ٹیک ہے یہ کونسی ٹیوائس ہے تو یہ انپوٹ ٹیوائس ہے جو زمین ہے وہ نظام شمسی کا سب سے بڑا سیارہ ہے یا کونسی نمبر پہ آتا ہے تو اس کا کریکٹ آنسر ہے فیفت نمبر پہ اگر کل اس سے پہلے والا جو دن ہے وہ ہفتہ تھا اور جو آنے والا دن ہوگا آج سے جب مطلب کہ آنے والا دن وہ کیا ہوگا تو اس کا کریکٹ آنسر ہے ویڈیو یہ تھوڑا سا آئیکو کا قسطن ہے نیکس ہے سنہ اس نیوز ایجنسی آب جو سنہ ہے یہ کس ملکی جو نیوز ایجنسی ہے تو اس کا کریکٹ آنسر ہے سیریا مطلب کے شام کی نیکس ہے پی آئی اے کا جو پرانا نام کیا ہے تو اس کا کریکٹ آنسر ہے اورینٹ ایئر ویڈیو نیکس ہے ہیڈروفوبیا اس سیمٹمز آف ویچ آف دا فالوینگ جیزیز جو ہیڈروفوبیا ہے جی کس بیماری کی علامت ہے تو اس کا کریکٹ آنسر ہے ریبیز مطلب کے جب کوئی بھی کتہ کٹ لیتا ہے کسی کو تو اس کو ریبیز کی بیماری اور یہ ریسرنڈلی کراچی کے ایریا میں کافی زیادہ تھی نیکس میت کا کوسٹن ہے 3 پلس 3 منٹیپلائے 3 منٹیپلائے 3 منٹیپلائے 3 پلس 3 تو اس کا کریکٹ آنسر ہے ٹویل لیکن آپ لوگوں کو میں بتا دوں اگر اس طرح کا کوئی بھی میت کا کوسٹن آتے ہیں تو آپ لوگوں نے دیماس رول لگانا ہے سب سے پہلے ڈیویژن جو بھی نمبر ہو اس کے بعد ملٹیپلیکیشن اس کے بعد ایڈیشن اور سبٹریکشن لیکن اس کے علاوہ اگر بریکٹ میں ہیں تو بریکٹ کے اندر جو چیز ہوگی چاہے وہ سبکرائپٹ ہو رہی ہے یا ایڈ ہو رہی ہے اور باہر وہ منٹیپلائے ہو رہی ہے تو آپ لوگوں نے پہلے بریکٹ کو کلیئر کرنا ہے چاہے سبٹریکٹ ہے تو وہ ڈیپینڈ نہیں ہے جو بھی ہے لیکن باہر جو ہوں گے اس طرح بغیر بریکٹ کے تو اس کو ڈیماس کے طرور کریں گے نیکس ہے ستپرا لیک ستپرا لیک جو ہے وہ کہاں جھیل جو ہے کہاں پہ ہے تو اس کا کریکٹ انسر ہے سکردو میں نیکس ہے ویر واز آل انڈیا مسلم لیگ فاؤنڈڈ ان 1906 انیسو چھے میں آل انڈیا مسلم لیگ جو تھے وہ کہاں پہ قیم ہوئی تھی یا ان کی بنیاد رکھی گئی تھی کس جگہ پہ تو اس کا کریکٹ انسر ہے ڈھاکہ میں جو بھی بنگلہ دیش کا دارال حکومت ہے نیکس ہے کیپیٹل سٹی آف البانیا اس البانیا کا دارال حکومت اس کا کیا نام ہے تو اس کا کریکٹ انسر ہے تیرانہ نیکس ہے ایک موٹر سیکل ہے ایک موٹر سیکل ہے وہ چلا رہے ہیں دو سو کلومیٹر ایک گھنٹے میں کور کر رہے ہیں یہ تھوڑا سا سوش سمجھ کے اس کو کتنے منٹ لگیں گے ایک سو بیس جو ہے کلومیٹر کور کرنے کے لیے تو یہاں پہ سمپل ہے ابھی ایک سو جو بیس کلومیٹر ہے تو اپنے سمپلی جو ہے جو ٹائم ہے ٹائم کے ساتھ آپ لوگوں نے وہ جو کلومیٹر ڈسٹنس ہے اس کو سیم اس پہ ڈیوائیڈ کر دینا یہاں پہ ہم چار کی وہ رکھیں گے تو ڈیوائیڈ بی ہمارے پر آجے گا فیفٹین آجے گا تو یہ کلکولیشن کریں گے تو آپ لوگوں کا ون ٹوئنٹی کا جو ٹائم ہے وہ آپ کے سامنے آجے گا ٹیٹی سیکس منٹ لگیں گے نیکس ہے شالیمار گارڈن لاہور اس این امپورٹن فیچر آف گارڈن جو شالیمار گارڈن لاہور ہے یہ کس باغ کا حصہ ہے تو اس کا کریکٹ آنسر ہے مغل گارڈن کا نیکس ہے وہائی فیرگیچ میزائل لانچ بے ویچ کنٹری وہائی فیرگیچ میزائل یہ کس ملک نے لانچ کیا ہے ریسنٹلی تو یہ چینہ نے کیا ہے نیکس ہے بلان پاس اللوکیٹر انویج پروینٹس جو بلان پاس ہے یہ کس پاکستان کے صوبہ کے آیا جاتا ہے تو اس کا کریکٹ آنسر ہے بلوچستان میں نیکس ہے بیٹل آف اوہد واس فاؤڈ ان دا ویچ ہجری جیا جو غزوہ اوہد تھی ایک اس ہجری میں لڑی گئی تھی تو اس کا کریکٹ آنسر ہے تین ہجری میں نیکس ہے جنورسٹی آف کراچی واس اسٹیبلش ان جو جامع کراچی جو ہے اس کا قیام کب ہوا تو اس کا کریکٹ آنسر ہے نینٹین فائیو ون میں انیس سو اکاون میں نیکس ہے ویٹمین اس پروائیڈ تو دا ہیومن باڈی بائی سن لائٹ سورج کی روڈی میں جو انسان بیٹھتا ہے تو وہ کون سا ویٹمین اس کی باڈی جو ہے وہ اضاب کرتی ہے تو اس کا کریکٹ آنسر ہے ویٹمین ڈی اس سے آپ کی جو ہڈیاں ہیں یہ مضبوط ہوتی ہے نیکس ہے وین زلفقار علی بٹو ریپلیسٹ یاجہ خان ان نینٹین سیمٹی ون ہی ٹوک آور ایز جب زلفقار علی بٹو نے انیس سو اکتر میں یاجہ خان کی جگہ لی تو کس عوضے پہ فائز ہوئے تھے خود جس کا کریکٹ آنسر ہے پریزیڈنٹ یعنی کہ صدر کے عوضے پہ اور نیکس ہے پاکستان کی جو نیشنل اسمبلی کی فیمل جو سپیکر تھی ان کا کیا نام ہے پہلی تو ان کا نام ہے فہمیدہ مرزا آئی ہوپ آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں اور چینل کو ضرور سبکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کے جو بھی پاس پیپرز ہیں یا جوب کریٹڈ الارٹ ہیں آپ لوگوں تک برواق پہنچتی رہیں کوئی بھی پاس پیپر چاہیے کوئی بھی انفرمیشن تو ہمیں کومنٹ میں ضرور آگاہ کریں نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ